اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستوں بزرگوں میرے عجیز ساتھیوں میری ماں اور بہن اور بیٹیوں آج کا ہمارا عنوان ہے سٹار آف پیس آنڈ ہومینیٹی ڈائیمنڈ آف راجستان ہومینیسٹ ڈاکٹر ایٹ سر نواب خان صاحب آج ہم بات کریں گے راجستان کی پاون پویتری دھرتی دھرتی دھوراری ویرو کی دھرتی پر پیدا ہوئے اور پوری دنیا کے اندر بھارت کا سر بلند کیا فقر سے سر اونچا کیا میرے ملک پیارے ہندوستان کا اور راجستان کی ماتی کے کن کن ان کے روم روم میں بسا ہوا ہے آج ہم بات کریں گے ایسی سخصیت کے جس سخصیت نے بارہ سال کی عمر میں جد و شہد شروع کی اور اس جد و زہد کے اندر کئی تھپیڑوں کو سین کرتے ہوئے کئی حالاتوں کو سین کرتے ہوئے راجستان کے ایک چھوٹے سے کچھوے سے اس سخصیت نے اپنی مہنت اور اپنی لگان اپنے جوش اور جنون کے ساتھ پوری دنیا کے کمو بیس دو درسن سے زیادہ ملکوں کے اندر اپنی ساکھ اپنی پیڑ کو قائم کر دیا ہاں ہم آج بات کریں گے محمد نواب خان صاحب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ایسی عجیم شخصیت کے بارے میں اگر یوں کہیں کہ ڈائیمنڈ آف راجستان تو یہ الفاظ بھی ان کے لئے کم ہوگا وہ اسٹار آف پیس اینڈ ہومینیٹی ہیں وشوشانتی اور مانو کے کاریوں میں اس سب پردان کرنے والی سکسیت ہیں وشوشیات گولوبل گوڈویل ایمبیسیڈر سر ڈاکٹر ایڈ ہومینیسٹ محمد نواب خان صاحب کی زندگی کے کچھ پہلووں پر نظر ڈالیں گے آج ہم انشاءاللہ پیارے ملک بھارت کے اس آرمی آفیسر کی سب سے چھوٹی سنتان ان آرمی آفیسر آلی جناب رسالدار رسین خان صاحب کے سب سے چھوٹے پتر کئی کارون کی وجہ سے آلات کی وجہ سے وہ اتنی ہائی ایڈیوکیشن تو پڑا آپ تے نہیں کر سکے لیکن ان کی جوش خروش ان کی سوچ جو رب نے ان کو گوڑ گفٹ دی تھی انہوں نے اس کو اور کچھ کرنے کا جنون لے تھا ان کے دل و دماغ کے اندر کہ میں اس دنیا کے اندر ایسا کروں کہ پوری دنیا کے اندر امان اور شانتی قائم رہے بھائی چارہ قائم رہے محبت قائم رہے وہ سبھی جاتی دھرموں سے اٹھ کر نسلِ بہدبہو کو بھول کر رنگی بہدبہو کو اور باشائی بہدبہو کو بھول کر اور ملکی بہدبہو کو بھول کر ایک ایسا کارے کرنے کی شمتہ اور سوچ ان کے دل و دماغ کے اندر چلتی رہی اور وہ اسی زد و زہد میں لگے اور انہوں نے اپنے استعانے بانے کو ایک ایسا امن اور شانتی کا لباس بنایا جیسا لباس آج پوری دنیا کے اندر ان کا ڈنگ کا بز رہا ہے اور اس لباس کو لے کر اس عملی جامعے کو لے کر پوری دنیا کو ایک سانچے میں ڈالنے کی زد و زہد کوشش کرتے ہوئے وہ ہندوستان سے شروع ہوئے ہندوستان کے راجستان کی دھرتی ناغورج اور داؤسر سے چھوٹے سے کسوے سے شروع ہوئے آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ محمد نواب خان صاحب سر کا ان کی تعلیمات کا ان کی سوچ کا ان کی فکر کا ڈنگ کا بز رہا ہے لیکن جوس اور جنون کی کبھی کم نہیں ہونے دیا سماس سیوہ اور شکشہ سے جڑے کاریے اور مانوتا اور انسانت کے نیتکتہ کے کاریے ان کو وراثت میں اپنے والد محترم جناب رسالدار خان صاحب سے ملے تھے ان کی رگوں کے اندر ان کی نسوں میں جو خون گردش کر رہا تھا وہ خون سماس سیوہ اور مانوتا اور بھائی چارہ اور پرہیم کا خون ان کی رگوں میں گردش کرتا ہوا چل رہا تھا اور انہوں نے پھر اس سوچ کو اپنے بچپن کی سوچ کو چلا تیرے چلا تیرے اور آج سے ٹھیک بارہ یا پندرہ سال پہلے انہوں نے اس پلیٹ فارم کو شروع کیا ورلڈ پیس ہومینیٹی مشن کے نام سے ڈیولیو پی ایچ ایم کے نام سے شروع کیا اور دنیا میں محبت امن اور امتر راشتے مہیم چلا دی ایک تنہا سخصیت نے ایک کاروہ بنانے کے لیے اس سخص نے اپنی منزل کی طرف خود اکیلہ چلنے کی کوشش کی اور اپنی سوچ کو پوری کی پوری سوچ کو ایک پلیٹ فارم کی طرح ایک چادر کی طرح اس نے بچھانا شروع کر دیا اور اس کی بچھانے اس کو پورے پلیٹ فارم کو ایک انتر رشتے شتر پہ لے جانے کے لیے اس مہیم کو شروع کر دیا اور آج لگ بگ دو درجان ملکوں کے اندر چوئیس سے زیادہ ممالک کے اندر امن اور شانتی اور مانوتا اور بھائی چارگی اور قومی اقتا کہ پیغام کو سر محمد نواب خان صاحب نے چوئیس ملکوں سے زیادہ ملکوں کے اندر اس کی شکشہ کو عام کر دیا اور جن جن تک پہنچا دیا ایک اکیلا شخص جب ہمت اور جوش اور جنون کے ساتھ چلا اپنے پتا کو مارک کے مارک درشن میں چلا اپنے پتا کو آئیڈل مانتے ہوئے اور راجستان کی دھرتی دھوراری ایسی دھرتی جس کی دن میں تپتی ہوئی دھوپ میں ریت تپ جاتی ہے وہ شام کو شرط ہو جاتی ہے کئی کئی میلوں تک پانی محسر نہیں ہوتا ہے اس دھرتی کا پتر میں نے ناغور کا پتر اپنی سوچ اور فکر کو لے کر چھوٹ کم سمسا بہت کم سادن اتنی ہائی ایجوکیشن نہیں لیکن اس کی سوچ بہت بڑی تھی اور رب نے اس کی مدد کی اور اس کی سوچ کے آگے کامیابی کو اپنے سر جھکانے پڑے اور کامیابی اس کے قدموں تلے چلتی ہی گئی اراؤنڈ 24 کنٹریز ایشیا ارب یوروپ اور افریقہ میں چل رہی ہے یہ محیم انہوں نے ایشیا میں چلائی افریقہ میں چلائی یوروپ کنٹری میں چلائی اور افریقن کنٹری میں چل رہی ہے آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو چھتیس سے ادھیک سر نواب خان صاحب چھتیس سے ادھیک انٹرنیشنل ارگنائیزیشن کے سی ساڈیفیکٹ آف آنر اور سو سے زیادہ اوارڈ آپ کو پرابتے ہیں چھتیس سے زیادہ ایسی ارگنائیزیشن جو ورڈ لیول پر کام کرتی ہے اوچھتیس سے ادھیک انٹرنیشنل ارگنائیزیشن نے آپ کو سمانت کیا اور آپ کو سو سے زیادہ ایوارڈ دیا اور دس ڈاکٹر کے ڈاکٹریٹ کیا اپادی آپ کو ملی ہے ایک عجیم و شان شخصیت ہے ڈاکٹر محمد نواب خان صاحب نوازہ کا ساتھ ہی جرمنی کی رویل فیملی سے آپ کو پرنس آف پیس کا خطاب ملا جرمن کی رویل فیملی نے آپ کو پرنس آف پیس کا خطاب دیا یعنی کی شانتی کا مہراجہ مشٹر نواب خان صاحب میرے راجستان کی دھرتی کے پتر میرے بھارت کے پتر ازان اور ری تھوڑی دیر بات پھر بات کریں انشاءاللہ سیکسه موسیقی مرے دوستوں مزرگوں میرے عزیز ساتھیوں میری ماں اور بہنوں اور میری بیٹیوں جو بھی میرا لائی ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو زیادہ دیش زیادہ شیئر کرے اور میں تو یوں کہوں گا کہ آج کے نو زمانوں کو شوشل میڈیا پر یوٹیوب پر سرچ کرتی نہ چاہیے ہومینسٹ محمد نواب خان صاحب کو کیونکہ یہ یوت آئیکون ہے یہ آئیڈل ہیں ہمارے کہ مانہ ہوتا کی سیوہ کرنے کے لئے مران شاندی کا پیغام فیلانے کے لئے کسی اچھ سکشہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کے جوش اور جنون کی ضرورت ہے آپ میں کام کرنے کی شمدہ کی ضرورت ہے انڈونیشیا کی رویل فیملی نے مہاراجہ کتائی ملو رامن رویل فیملی نے رویل کونچل نے بین آپ کو آنوری میمبر بنایا آپ کئی دیشوں کے انٹرنیشنل اورگنائزیشن کا انٹرنیشنل ایمبیسیڈر نکت کے گئے آپ کو کئی دیشوں نے جو کئی دیشوں کی جو نیشنل اورگنائزیشن انٹرنیشنل اورگنائزیشن چلتی ہے انہوں اورگنائزیشن نے اپنی اورگنائزیشن کا انٹرنیشنل ایمبیسیڈر بنایا آپ ورلڈ پیس آف ہومینیٹی میشن ڈبلو پی ایچ ایم کے سپریم کاؤنسیل کے پرمکھ ہیں پچھلے سال آپ کو جہاپان نے میں یونائیڈ ایڈ ڈیشن پیس آف آرگنائزیشن کی ورلڈ پیس کانفرنس میں اسپیشل انوائٹ کیا لیکن وشیش کاریوں کی وجہ سے آپ اس میں کانفرنس میں شرکت نہ کر سکے انیس ستمبر دو جار انیس کو آپ کو اسٹار فلم اسٹار آوتار گل نے کرنال میں انڈیا پرائیم آوارڈ سے سمانت کیا ایک اکتوبر میں ڈیلی میں یوت ڈیولوپمنٹ بارڈ آف انڈیا نے آپ کو شائننگ اسٹار آوارڈ سے سمانت کیا آپ کا سلوگن ورلڈ وانڈ پیس ورلڈ وانڈ پیس پیس آف آرگنس مجھے شانتی چاہیے ہمیں شانتی چاہیے دنیا کو شانتی چاہیے اس زمین کو شانتی چاہیے ایک ایسی سوچ والی سخصیت جس کی دل و دماغ کے اندر ہوئیے ہو اور پوری دنیا کے اندر یہ سلوگن لے کر چلتا ہو کہ مجھے شانتی چاہیے ہمیں شانتی چاہیے پوری دنیا کو شانتی چاہیے اس زمین کو شانتی چاہیے ایسی سوچ اور فکر رکھنے والے سر محمد نباب خان صاحب اے دوستوں گوگل اور فیس بک پر سرچ کرنا یوٹیوب پر سرچ کرنا سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہومنسٹ محمد نباب خان صاحب کو سرچ کرنا اور اپنا آئیڈیل بنا لینا ان کو فولو کرو گے تو یقین جان لے کامیابی کی سیڑھیاں پر چڑھ جاؤ گے ہندوستان میں ایک حصہ ہیرہ پیدا ہوا ہے آپ جاتی درم عمر نسل بھیدباؤ رنگ بھیدباؤ ملکی بھاشائی بھیدباؤ سب کے سخت خلاف ہیں آپ کہتے ہیں جاتی درم سے اٹھ کر بات کری یہ مانوطہ کی بات کریں انسانیت کی بات کریں پریم کی بات کریں بھائی چارے کی بات نسلی بھیدباؤ کی بات نہ کریں ملکی بھیدباؤ کی بات نہ کریں یہ فلا ملک کا یہ بھاشائی بھیدباؤ کی بات نہ کریں یہ فلا بھاشا کا بہشائی پرانتی بہدباؤ ان کے پاس نہیں ہیں آپ کا ماننا ہے کہ ہم سب ایک ہومینٹی سے فیملی ہیں آپ کہتے ہیں ہم ایک ہومینٹی ہے ایک انسان سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہم ایک انسان کی اولاد ہیں تو مانوتا ہی ہمارا درم ہے مانوتا اور سیوائی ہمارا درم ہے تو پھر ہم کیوں نسل بہدباؤ میں بٹیں کیوں ملکی بہدباؤ میں بٹیں کیوں جاتی بہدباؤ میں بٹیں آپ کہتے ہیں کہ مانوتا اور جیو جنتوں کی سیوائی سب سے بڑا دھرم ہے جس انشان نے مانوتہ کو فیلہ لیا اور جیہو جنتوں کے ہر چیز کی فکر کر لی ان کے کھانے پینے کی فکر کر لی ہر انسان کی فکر کر لی اور بھائی چارے کا پیغام فیلا دیا اور دنیا سے نفرتوں کو مٹھا دیا اس سے بڑی ہے کوئی کام نہیں ہو سکتا یہ سر نواف خان صاحب کے سلوگنوں میں سے ایک سلوگن ہیں میرے دوستوں دنیا میں کوئی بھی دیش جنگ کے سمیں سر نواف خان صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی جنگ ہو ملکوں کی جب جنگ ہوتی ہے تو وہ جنگ ہو تو وہ صرف بولڈر پہ حملہ کرے عوام پہ حملہ نہ کرے جنتہ پہ حملہ نہ کرے جنتہ کو نقصان نہ پہنچائے جو جنگ جس طریقے سے جائے اول تو وار ہونا ہی نہیں چاہیے اگر کلتی سے وار ہو جاتا ہے دو ملکوں کے درمیان تو وہ وار بولڈر تک شیمیت ہو وہ وار عمام تک نہ ہو جنتہ تک نہ ہو یہ سر پہکام لے کر پوری دنیا میں چل رہے ہیں اس لئے پوری دنیا میں ایک سخت قانون بننا چاہیے کہ جنگ شریف بولڈر کی ہوگی ہوای حملے کہیں ہم پبلی کے اوپر نہیں ہوں گے اسکول اور کولیج اوپر نہیں ہوں گے درم شلہ اور رین بسروں پر نہیں ہوں گے اور عبادت خانوں پر نہیں ہوں گے ہوشٹلوں پر نہیں ہوں گے مظلوموں کے بستیوں پر نہیں ہوں گے وار اگر گل اول تو وار ہونا ہی نہیں چاہیے اس وار بیٹ کے مسئلوں کو حل کر لیا جائے اور گلتی سے اگر وار کی طرف چلا جائے تو وہ صرف بولڈر تک شیمیت رہے بولڈر سے آگے نہ جائے جنگ سیما پر ہی ہو آپ کا ماننا ہے کہ انسان ساماجی کارے کرنے کے لیے انسان کو ساماجی کارے کرنے کے لیے کسی خاص ایڈوکیشن کی ضرورت نہیں اچھ شکشہ کی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں جوش اور جنون باقی ہے تو وہ یقین جالے اپنی سوچ کو لے کر چلے تو یقین جالے وہ بہت آسانی سے ماننا اسے ہوا کر سکتا ہے ساماجی کارے کر سکتا ہے وہ جیو جنتو پریمی بھی ہو سکتا ہے وہ انسان پریمی بھی ہو سکتا ہے وہ بھائی چاہر گے گا اور قومی اکتہ کا پیغام آسانی سے پوری دنیا میں بڑھ سکتا ہے اس کے لئے اچھ شکشہ کی ضرورت نہیں ہے اس کا دل اور دماغ کی صحیح سوچ ہونا چاہیے آپ کو ساماجی کارے کرنے کے لئے آپ کے پاس گولڈن ہارٹ ہونا چاہیے سننیم ہردے یعنی سونے کا دل ہونا چاہیے آپ کے پاس کی ضرورت ہے اور تمام انسانوں کے جسم کے اندر دل خاص جگہ مقام رکھتا ہے اور دل ہمیشہ سونے جیسا ہونا چاہیے گولڈن اپنے ہردے کو اپنے دل کو گولڈن ہارٹ بنائیے ڈٹی ہارٹ نہ بنائیے برائیوں کا دل نہ بنائیے اچھائیوں کا دل بنائیے یہ سر محمد نواف خان صاحب کی تعلیموں میں سے ایک تعلیم ہے اللہ ان کو عمر دراز کرے اللہ ان کو اور علی مقام عطا فرمائے اور پوری دنیا میں نواف خان صاحب کی تعلیمات پر عمل کرنے والے پوری دنیا کے انسانوں کو بنا دے اور اللہ ان کے ماں باپ کو زہ جائے خیر عطا فرمائے آپ دبائی کے ایک پیشاور گڑ سوار پروپیشنل ہورس رائے اسپورٹ میں ہیں خلاڑی آپ پورے آپ پورے چوئیس گھنٹے میں دیکھو آپ گور و فکر سامہ جی کاریو کی جیو جنتو پریم کی بھائی چارگی کی ہومینیٹی کی پیس کی فکر کتنی بڑی فکر اس سخصیت میں ہے کہ چوئیس گھنٹے میں باہ مشکل پانچ یا چھ گھنٹے سو پتا ہے میں نے تو جب بھی بات کریے رات کو دو بجے بھی اکثر کر پیشتر میں نے ہمیشہ جب بھی بات کریے جب بھی میں نے کولنگ کی یا میں نے میسیج ڈالا میرے بھائی نے طورت جواب دیا اس بات سے میں مان چکتا ہوں کہ میرے بھائی کتنی گور و فکر میں لگا رہتا ہے وہ اپنی مو نیند کو باہ مشکل پانچ یا چھ گھنٹے کی نیند نکال پتا ہے اس سے زیادہ نیند نہیں نکلتا بس ایک ہی سوچ دل و دماغ کے اندر رہتی ہے کہ کس طریقے سے من کا پیگا گیا وارہ پوری دنیا کو بنایا جائے کس طریقے سے ساماجی کاریوں کو پھیلائے جائے کس طریقے سے مانودہ اور پریم کو پھیلائے جائے یہی میسٹر نواب خان صاحب کی سوچ ہے یہی سر نواب خان صاحب کی سوچ ہے اور آپ اپنا عادق سے عادق سمیں ورلڈ پیس ہومینیٹی مشن ڈبلو پی ایچ ایم میں کو ہی دیتے ہیں سب سے زیادہ آپ کا وقت جو چوئیس گھنٹوں میں سے پانچ چھ گھنٹے جو نکلنے کے بعد آپ سب سے زیادہ وقت جو لگتا ہے آپ کا وہ سمیں ورلڈ پیس ہومینیٹی مشن پر ہی ہے کہ آپ کو یہی آپ کو شانتی اور مانودہ کے لئے ہی کام رہی کرنا ہے آپ بینہ کسی فائنینشل سپورٹ گئے آپ کو کسی آپ کسی فائنینشل سپورٹ سے نہیں چل رہے ہیں آپ بینہ کسی فائنینشل سپورٹ گئے اور بہت کم سیمیس شہدنوں میں ورلڈ پیس ہومینیٹی مشن کے کے لئے پورے جنون کے ساتھ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں آپ سوچئے ایک اکیلی شخصیت پوری دنیا کے اندر اس پیغام کو اور ہر ملک کا شفر کرتا ہو تو کتنی مہینہ ترکتی زد و زہد وہ کرتا ہوگا کتنے کھلے ویچاروں کی وہ شخصیت ہوگی کتنے اونچے اس کے ویچار ہوں گے کتنے بلند اس کے ویچار ہوں گے کتنے بلند اس کی سوچ ہوگی اور اس سوچ کو اس نے پوری دنیا کے اندر فیلانا شروع کر دیا ہے اور الحمدللہ پچیس سے پچاس کنٹریوں کے اندر یہ کام چل رہا ہے آپ دنیا میں لو پیس یعنی پیار اور شانتی اور ہومینیٹی کو ایک پلیٹ فرم پر لانا چاہتے ہیں بائی چارگی ہر چیز کو ایک پلیٹ فرم پر لانا چاہتے ہیں اس پلیٹ فرم سے ساری چیزوں کو نکالنا چاہتے ہیں اور وہاں پر ایک ایسے انسان کا نرمان کرنا چاہتے ہیں جو پوری دنیا کے لئے امن کا گیوارہ ہو ایسا انسان ہو جو پوری دنیا میں نسل بہدباؤں کو بول کر رنگی بہدباؤں کو بول کر ہر بہدباؤں کو بول کر وہ مانوتہ کے لئے کام کرے جیو جنتوں کے لئے کام کرے انسانوں کے لئے کام کرے انسانیت کے لئے کام کرے بھائی چارگی کے لئے کام کرے پریم کے لئے کام کرے صدباؤنا کے لئے کام کرے یہ سر محمد نواف خان صاحب کی سوچ اور فکر ہے جب ورلڈ کے ٹاپ کلاس لوگوں کا دو سو لوگوں کے نام پر ایک کتاب چلی اس کتاب کے اندر نواف خان صاحب کا لیکھ موجود ہے کئی رویل فیملیز نواف صاحب سے گفتگو کرتی ہے شانتی اور امن کے ٹاپک پر کس طریقے سے ہمارے ملکی کے اندر شانتی کا پیغام فیلائے جائے کئی رویل فیملیز اور کئی کنٹیز کے بڑے بڑے عہدے دار اور ذمہ دار سر نواف خان صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں اور ڈسکس کرنے کے بعد اس پلیٹ فارم کو اس ایکسرسائیز پر کرنے کے بعد اس کو ورک آؤٹ کرتے ہیں اور اپنے ملکوں میں اس کو چلاتے ہیں جسے دنیا میں محبت بھائی چارہ مانوتا ایک دوسرے کا حادر سامان کرنے کی ہر وقتی میں شمتہ پیدا ہو اس شمتہ پیدا کرنے کا کام سر محمد نواف خان صاحب کرتے ہیں وشم پریم اور مانوتا کا ساگر بہتا رہے اور اس ساگر میں سے ہر آدم شہراب ہوتا رہے پیتا رہے یعنی یوں کہیں کہ امن کی گنگا پوری دنیا میں بھیلتی رہے اور اس کا عمری تسپی کر اور مانوتا حربائی چار گے اور پریم کا کام کرتے رہے یہی ماہ سرو ہومینشٹ ڈاکٹر ایڈ محمد نواف خان صاحب کی سوچ اور فکر ہے جس میں سمپور جگت کے مانو لاب اٹھائیں اور سمپور جگت میں شاندی رو پریم قائم رہے یہ میرے بھائی سر نواف خان صاحب کی تعلیمات ہیں میرے دوستوں کے آؤ مل کر ان کی شکشاؤں کو گرن کر لیں ان کی شکشاؤں کو آگے بڑھائیں آؤ مانتا کے کارے میں جڑ جائیں آؤ ساما جی کاریوں میں جڑ جائیں قومی ایکتہ کے کارے میں جڑ جائیں سوشل میڈیا پہ ہومنشت نواف خان صاحب کو سرچ کریں فیس بک پہ سرچ کریں ان کے پیج کو لائک کریں ان کے فیس بک پہ لائک کریں اور یوٹیوب پہ ان کے چینلوں کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ان کے مشن کو جڑ جائیں اس اکیلی شکشیت کے ساتھ ہم بھی کندے سے کندہ ملا کر چلیں اور الحمدللہ سمع الحمدللہ ہم بھی وہ خوش نصیبوں میں سے ہیں ہماری ٹیم کے میں خود صحفی محمد عارف ناگوری ناصر ناگوری شاکر ناگوری عرشد ناگوری دانش خان عوم جی تمولی صاحب عمر بھائی بدرن نشا ادنان ناگوری محمد عمران مرزا یہ سب اسی ٹیم سے جڑ چکے ہیں اور الحمدللہ ہمارا عثمان گروپ بڑا خوش نصیب ہے کہ ورلڈ پیس ہومن ایٹی مشن نے ہمیں اس دور کے اندر کوویڈ نائنٹین میں جو ہم نے کارے خیر کیے جتنی سے ہماری اوقات اور ہماری شمتہ تھی جتنی سے پرماتوائشور رب نے ہم سے کام لیا بھائی عوم جی تمولی کے مارک درشن میں بھائی راج کمار جی ماتھور کے مارک درشن میں اور ماننیا شوگی لو جی کے جو مارک درشن تھا اس میں جو ہم نے کام کیا اور عثمان گروپ کی جو سوچ و فکر تھی عثمان بن افان رضی اللہ انہو ایڈیوکیشن ویلفیر سوسائیٹی جمعیتہ لیلیلدیس شایفی ویلفیر اسیچن اف انڈیا جیپر مائیکرو ہاؤسنگ لوہران اتفاق پارٹی موٹر میکنک موندی یونین موندی اور سٹوڈنٹ سیوہ سمیتی کی جو سوچ و فکر تھی اور شچہ کے سہتر میں بھی جو ہمارے کاریوں تھے ان کاریوں کو انہوں نے دیکھتے ہوئے شوشل میڈیا پر انہوں نے ہمارے ورک کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے ہمیں سممانت کیا یہ ہمارے لئے گروپ اور فکر کی بات ہے اور یہ ہمارے لئے گروپ اور فکر کی بات ہے کہ ہم ہم اسی سخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو پوری دنیا کے اندر امان اور شاندی کا پیغام پھیلہ رہا ہے بھائی چارگی کا پیغام پھیلہ رہا ہے قومی اتا کا پیغام لے کے چل رہا ہے مانہ ہوتا کا پریم پارٹ لے کر چل رہا ہے جو سخصیت چاہتا ہے کہ ہر انسان ایک انسان سے پیدا ہوا ہے وہ انسان اپنے جاتی درم کو بھول کر اور سارے بیدواہوں کو پھول کریں انشانت کے لئے کام کریں مانہ ہوتا کے لئے کام کریں اس انسان کے ساتھ یہ فکر ہے کہ میں اس سے جڑا ہوا ہوں اور یہ مجھے فکر ہے کہ میرا بھائی کم سے کم روزانہ دو گھنٹے مجھ سے بات کرتے ہیں اور میں جب بھی بات کرتا ہوں دو گھنٹے کم اور بیس دو گھنٹے میرے بھائی سے میری بات ہوتی ہے اور ہمیشہ اسی پر ڈسکس ہوتی ہے میں نے اس سخصیت کے اندر ہندوستان میں ایک اور سخصیت ہے سمیم آمد شایفی شایفی ویل پیر اسٹین اف انڈیا کے بہت بڑے ذمہ داروں میں سے ینگ بلڑ ہیں یوت آئیکون ہیں وہ بھی ان کا بھی یہی ہے کہ پوری دنیا میں شخصہ کو کیسے عام کرا جائے میں اس سخصیت کے سوسائیٹی شافی ویل پیر اسٹین آف انڈیا کا راجستان کا پرباری ہوں اور میں قرار اسین صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ابھی سٹوڈنٹ سیوہ سمیتی کا مجھے پرباری بنایا راجستان کا اور میں عثمان بن افان ایڈوکیشن ویل پیر سوسائیٹی کا اینڈ سوسائیٹی کا میں سنرک شک ہوں لہاران اتفاق پارٹی جو کم اپس تیرہ لاکھ سیتالیس ہزار ووٹر ہیں راجستان کے اندر اور سیفی ویل پیر اسٹین آف انڈیا کے چار کروڑ ترہ پن لاکھ سیتالیس ہزار پانچ سو بتیس کے قریب میں ووٹر ہیں میں ایسی سنسطان سے جڑا باؤں اور مجھے فقر ہے کہ میں امینش ایسے مانہ وادی لوگوں سے جڑا باؤں اور میں بہت بہت شکریہ بھائی اومدی صاحب یہ آپ ہی کے مارک درشن سے اور آپ کی زیر نگراری میں میرا کام چل رہا ہے میری پوری ٹیم آپ میرے بڑے بھائی ہیں آپ نے میرا پت پت پر مارک درشن کیا ہے اور بڑے بھائی راجکمار ماتور صاحب نے میرا پت پت پر مارک درشن کیا ہے میں ان کا ابھی بہت آباری ہوں اور ایسے ہی آپ لوگ میرا مارک درشن کرتے رہے اور ایسے ہی کرتے رہے کہ میں ایسے ہی چلتا رہوں گا میری پوری ٹیم اور ہماری میں ایسے کے ساتھ بھائی کی جو شکر اسے سمیم احمد شیفی جنہوں نے شیفی ویل فریسیسن اف انڈیا کو پورے دنیا کے اندر چلا رکھا ہے وہ بھی مانہ وطا کے لئے کام کر رہے ہیں آؤ ہومینسٹ نواف خان سے جڑ جائیں آؤ نواف صاحب کی سکشاہوں کے ساتھ ہم بھی چلیں گے اور میں کوشش کروں گا ہر دو یا تین دن میں ہر ایک عجیم اشان سخشیت سے وابستہ کرواؤں آپ کو ایسے ایسے سخشیتوں سے میں وابستہ کرواؤں ان کی زندگی کو پہلے ہو پر میں روشنے ڈالوں جو ہمارے لئے آئیڈل ہوں گے ہمارے رہبر ہوں گے انشاءاللہ میں ایسے ایسے سخشیتوں سے آپ کو روح برو کرواؤں گا آج میں نے جب سخشیتوں سے روح برو کروانے کا میں نے جب سوچ رکھی تھی یہ میرے دماغ میں بہت دنوں سے تھی میں کئی کی زندگیوں پر تحقیق کر رہا ہوں کئی کی زندگیوں کو لکھ رہا ہوں ان سے جان کریں لیکن ان سب کے زندگیوں پر سب آلہ درجے کے ہمارے بھائی عمدی جمولی بھی آلہ درجے کے ہمارے راج کمار ماتور صاحب سمیم احمد شیفی صاحب اس کے علاوہ بہت ساری ایسی لوگ ایسے ہیں ناصر صاحب جو کیندری ویڈیالے میں بوندی میں ہیں ہمارے کئی سائنٹیسٹ ویگیانک دوست بھی ہیں میرے بزرگ بھی ہیں میرے کئی ہیں لیکن ان سخشیتوں کو بھی میں ان کے زندگیوں پر بھی تحقیق کر رہا ہوں اور اس پر میں لکھنے کی بچار کر رہا ہوں لیکن میں نے جب لکھنا کا سوچا تو بھائی ان پر افضلیت پائی میں نہیں ہے کہ ان سب کا نچوڑ ایک سخصیت میں ہے تو سب سے پہلے آج میں نے سخصیت روبرو کا جو گفتو کو جو رکھی ہے جو کاری کرم رکھا لائی اس سخصیت روبرو میں میں نے سب سے پہلے نام انیقہ لیا اور انشاءاللہ میں بہت زلد روز ہر دوسرے یا تیسرے دن میں کوشش کروں گا یا مہینے میں دو یا تین اسی عجیم و شان سکتی ہوتا اوپر میں مہنت کر رہا ہوں لکھنے کی ان سخصیتوں سے میں آپ کو روبرو کر رہا ہوں تاکہ آپ ان سے اچھی سکشاں گرن کریں ہم لوگ ہم لوگ ان سے اچھی سکشاں کو گرن کریں اور ہندوستان کو وکاس شیل ہندوستان بنانے کے لئے کام کریں اور پوری دنیا میں آمن کا ہے اور شانتی کا پیغام فیلنے کے کام کریں ہم جاتی اور رنگے بھیدواہو قبول کر مانو تا کے لئے کام کرنے والے بن جائیں یہی میرے بھائی اومنش نواف خان صاحب کا سپنا ہے اور سپنوں کو ساگار کرنے کے لئے میں تیار ہوں میری پوری ٹیم میں پوری ٹیم کی ذمہ داری میں نواف خان صاحب کو کہہ رہا ہوں روبرو لائیو میں میری ٹیم کے اندر کم و بیس ایک سو بیس لوگ تو بوندی کے اندر مرد عورت اور یوں اگر مانے تو ہمارے کم سے کم نہیں تو کئی ہزار لوگ پورے ہندوستان میں ہماری سنستاؤں سے جو محنت کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ہندوستان کے اندر اور نواف صاحب خان صاحب کو بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی ہماری ٹیم کھانا باٹنے کا راشن باٹنے کا کام جو ہمارے راجستان کے اور پورے ہندوستان میں ہماری سیفی ویل فیرو سیسن آف انڈیا جمعیتے لے دی عثمان بن افان ایجوکیشن ویل فر سو سائیٹی اور جتنی بھی سائیوں کی سنستال واران اتفاق پالڈی اسٹیوڈنٹ سیوا سمیتی ہماری جتنی بھی سمیتیاں ہیں موٹر میکنک یونین بوندی ہے جے پور مائی کراؤو سنگ یہ سارے کام کر رہے ہیں اور بھائی کی نگرانی ہے دوبائی سے ہمارے بھائی کی نگرانی ہے اومنیش نواف صاحب ایک ایک ریپورٹ پر ان کی نگرانی ہے ہمارے ایک ایک سوشل ورک کے پر ہمارے مانہ اتاکے اور خیر کے کارے پر بھائی کی پوری نگرانی ہے انہیں نہیں کی نگرانی میں یہ کام چل رہا ہے ہندوستان میں ہمارے پر نگرانی اور بھائی شہر میں میرے پر اوم جی تامولی جیر بھائی مراج کرما ترجی صاحب کا بھی مارک درشن ہے اور انڈیا میں سبھی ایسی ایسی وغیرہ ایسی عظیم الشان سکتے ہو اور دوبائی سے بیٹھ کر بھی بھائی کو ہندوستان کی عوام کی فکر ہے پوری دنیا کی فکر ہے کرونا وائرس میں بھائی بہت محنت کر رہے ہیں اور ہمیں بھی ہمیشہ گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں روزانہ کہتے رہتے ہیں آری بھائی اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے ہم کام کریں گے تو یقین جالنے کہ انشاءاللہ ہم کرونا وائرس سے کامیابی پالیں گے اور فتح پالیں گے اس پہ کرونا وائرس پہ جیت ہو جائے گی ہماری اور اسی کی بار کے درشن میں میں کام کر رہا ہوں میں سلام کرتا ہوں پوری میری عثمان گروپ کی طرف سے اور پوری سہیوں کی سانستاؤں کی طرف سے میرے بھائی اومانیش محمد نباک خاند صاحب کو دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں یہ چھوٹی سی جو میری دل کی بات تھی میرے بھائی کے لئے میں نے آپ سبی کے روپ روپ رکھ گئی اور آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی کئی شخصیوں تھے کی زندگی کا ہو جن کے زندگیوں کے پہلو ایسے ہو تو مجھے وائٹ شیف پر ان کی زندگی سے جڑے ہوئے روچک تتھے اور ان کی زندگی کہے اتار چڑھاؤ جو انہوں نے اپنی زندگی میں گیا رہا ہوا اس مقام تک پہنچے انہوں تار چڑھاؤ گا اور جنہوں نے کارے خیر کے اس کو ویڈ نائنڈ میں کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں ان کی زندگیوں کو مجھے وائٹ شیف پر ڈالیے انشاءاللہ میں روزانہ ایک جب آپ ڈال لیں گے تو میں محنت یہ کوشش کروں گا کہ ایک سخشیتی پروگرام جو چل رہا ہے میرا خود کا بھی چینل ہے مصبعہ اسٹار نیوز چینل کے نام سے لیکن میں اس کو کم چلاتا ہوں میں فیس بک پہ لائی رہوں گا اور سخشیتوں سے روپ رکھ رکھ رہوں گا آپ ان کا مجھے وائٹ شیف پہ زیادہ سے زیادہ ایسی سخشیتوں کے بارے میں ان کے پوری ڈیٹیل مجھے بھیجے انشاءاللہ میں ہر ایک دن ایک سخشیت سے اور میری سخشیت سے روپ رکھ رکھ رانے کا انداز آپ سبی کو اچھا لگاؤ تو دل سے دعائیں دے دیجئے گا اور میرے فیس بک پیج کو اور میری آئی ڈیس کو مجھے فولو کرتے رہے گا میری فیس بک پیج وغیرہ جو بھی ہیں ان سب کو بھی لائک کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہین جہ بارت مالوتہ زندہ بات انچانی زندہ بات بھائی چارہ زندہ بات نسلِ بھیدباو مردہ بات